چوسہ شب نارگوڑی رومیوں کا بارہ دیا ہے اور اس کا دوسرا پر اور اس سمسار کے سطرش نہ بنو پر تمہاری بدھی کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے میری لوک مریاد این چوتا شرٹہ مٹمین لوں گوں اور سمپن دے وچی میر پرکشن شرس کونٹلو میمان سماری نو ترموت والا روپا آن ترم پنری تا یہ فورت خانی شرٹہ تو یہ چوتا شرٹ ہے میری نالی و شرٹ سو بی جاڈ کن سااند کن سااند کن سااند مت بن جاو یہ لوک مریاد این چرکوڑ دو لہتے بھی شرٹہ لے سمیتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس پرکشا سے ستنطر ہو جانا ہے کہ ہمارے جو سنسارک مطر پڑوسی اور ناتے دار ہیں ہم انہی کے سمان دنیا دار بننا چاہیں اور ہم انہی کے سمان دنیا دار بننا چاہیں اور اپنے من کے تمہارے من کے بدھی کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بدل جائے تو اپنے اندر میں دن دن پسراتما کو گہرے روپ سے کام کرنے دیں کہیں بشوات سے کہ پربو کیا میرے جیون میں کچھ بھی ہیں جس سے آپ کو میں اداس کر رہا ہوں اور تب ہی آپ اس کو پا سکیں گے کہ اس کی بھلی اور بھاؤتی اور صد اچھا کیا ہے جس سے تم پرمیشور کی بھلی اور بھاؤتی اور صد اچھا کیا ہے تو یہ کھٹما شرط ہے لان فار اس بیشتھ تو جو کچھ پربو کا سب سے اتم ہے اس کے لیے آپ لال سی کھوں تو ساداراں روح سے دنیا بھی روح سے ہم چاہتے ہیں کہ سب سے جو بڑھیا ہو ہوں ہم کو ملے اور سب سے اچھا اچھی نوکری ہم کو ملے سب سے اچھا بھوجن ہم کو ملے اور جو کچھ آپ مانگتے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ بڑھیا اچھا ہو پر پر گاؤز ویلس سیکنڈ بیس تھرڈ بیس پورت بیس ہاں تو پرمیشور کی چھائی تو دوسرا تیسرا چوتھے نمبر کوئی بھی ہو ہاں تو کتنے لوگ ہیں جب شادی کرنے کا ہوتا ہے اور جب یہ روپئیے کی پرکشہ ہو جاتی ہے تو اب روپئیے کا سوال جو ہے پہلے ہی آ جاتا ہے جبکی تراؤن کور کرالا میں آپ جائیں دکشنیا کھرلا ملتے ہیں تو اب لڑکی کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ دہیج بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جو رکم ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے اور گھر منی پڑی آیمنا می خوش دہی چھو ساتھ دہی اپنی پرینی ہوتی ہے تو بہت سے اب یہ یہی چیانے ہو جاتا ہے می خوش دینے ہوں تکر میں بھی روپئیہ پہلے آ جاتا ہے تو وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کالا ہے کہ موٹا سا ہے کہ موٹا ہے کہ موٹا سا ہے کہ موٹا سا ہے تو اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہے کالی ہے یا موٹی ہے تو اگر چھے لڑکے کو کہیں کہ لڑکی کے پتانے کا کے 20,000 رکے دوں گا باش رکے کیں کہ شاہی کنک پیاروں ایک دیکھتے ہیں کہ ایسا ابھی شعب اسی کے قارن پڑا ہوا ہے اور اسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی لڑکیوں کا سب جو یہ مانسک حالت تھی وہ ٹوٹ چکی ہے تو وہ پرمیشور کی اچھا سے چالی تو نہیں ہوتے ہیں لیکن دنیا بھی ریتی سے روپیے اچھا پادی اچھے نوکری سے چلایا جاتے ہیں تو میں آپ سے باتیں نہیں کر رہا ہوں باہر جو لوگ ہیں جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے بارے نہیں کہہ رہا ہوں کیا تو جن کا نیا جنمی نہیں ہوا تو ان کو پرمیشور کی اچھا کا پتہ کہاں سے لگے کیونکہ وہ آتمک ریتی سے تو مردہ ہیں اور وہ بہرے بھی ہیں آتمک روپ سے اور پرمیشور کی آواز ہی نہیں سن سکتے تو آپ کو نیا جنم پانا ہوگا اگر ایشور کا سب سننا چاہتے ہیں دے ہونی کو سنوکس پرمیشور چون تے انہی او تیری کی جنمی چینا ری جنمی چینا ری without the divine life you can't hear god's wife او یشور کے جیون کے بنا اس کی آواز کبھی نہیں سن سکتے دے ہونی کیونک اے کنگا دے ہون سر ملے کنگا دے ہون سنگی لے تو تو کتنے بشواسی ہیں جو ایلی کی طرح بہرے ہو گئے جو ایشور کا شبتی نہیں سنتا تھا پرمیسر کو بول رہا تھا ساموال 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 لیکن بودے کو پتے نہیں لگتا تھا جو بھی کی مہا یاجک تھا جو کہ اپنے لاپروائی سے اور اسوطہ سے وہ آتمی طرح سے بہرہ بن گیا او پرمیسر کی بانی سننے کے لیے اپنے کانوں کو بہت ہی تازہ رکھیں ساتھویں بات ساتھویں بات ایڈا وڈی تو کیا پرابر نیتی بچن سامی تلو اور اس کا تیسرا دیا اور اس کا پانچ ایڈا بچن سرک لگ آب دائی ہار اور اس کا پانچ سی پھائی تین اور اس کا پانچ یہ کہتا تو اپنی سمجھ کا سہارا نہ لینا برن سمپون من سے یہ ہوا پر بھروسہ رکھنا سمپون من سے یہ ہوا پر بھروسہ رکھنا سمپون من سے یہ ہوا پر بھروسہ رکھنا کیونکہ بنا بشواس کے پر میشور کی اچھا آپ نہیں پا سکتے ہیں بشواس ملے کنا دیوانچتہ نے کنک کولے ہو دیوانچتہ نے کنک کولے ہو اور آٹھویں بات کی اپنی سمجھ کا آدھار مت لینا یہ نمیدوڑی نیم سبود دنی آدھار مکس کنا دو اور پر میشور کی اچھا دھونڈنے کے لیے اپنے سادھن بدھی کے اوپر اولم بن نی ہونا کیونکہ آپ کو عیشوری جان بدھی کے آو شکتا ہے اور جب نیا جنم ہمارا ہوتا ہے پر بھروییسو خودی ہمارا جان اور بدھی بن جاتا ہے گж یہ سے کٹی نیم یا بھائی س between نر فرزار ریس falls آگے بڑھئے آگے بڑھئے مور 6 خٹو آپاد آر رو وچھ مbyu ہر سادھنéo دائی ویئے آگے بڑھئے کہن آؤس رہ نو اور ای شہل ردی پر اسی کو سمارن کرکے سب کام کرنا تو ترے لیے سیدھا مار گ دیکھا علی فر صحر انتر آبت نو آپنو دائی ویئے کہن عبت نو اپنے سارے مارگوں میں اس کو ماننیتہ دینا اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک دن ہر بات کے لئے اور ہر ایک حیصلے کے لئے آپ پرمیشور کے پاس جائیں تو اگر کبھی کبھی آپ جاتے سے اچھا جانیت گے چھوٹی بات بھی ہو جائے اور سب بھی آپ پرمو سے پراث نہ کریں سب بھی پیسہ کھرچ کرنے کے لئے پہلے یا کہیں جانے کے لئے آپ پہلے آپ پیخن کریں کی آپ اپنی چھا مجھ پر پرگٹھ رو اپنے سارے میارگوں میںوب resonance بک بہضی ہے جب تھوٹی اب یسیہ کی پسٹک اور اس کا تیسواہ دیا ہے اسیہ گرندم مپیو عجیم اور اکیس دانی اور ارسل ہی آلے والدہ آمدی سنگیسی دو بے واقعی نیت انترہ رائے ہم اور مرنے لگو تب تمہارے پیچھے سے یہ بچن تمہارے کانوں میں پڑے گا مار گیا ہی ہے اسی پر چلو میر خودتر تین نو یڈمتر تین سرین نو دے تراؤا دین لو نڈوڑنی نی وینکرنو بشب دم نی چھولکو بینمڈنو دو پربو جب کبھی آپ کو سامائی چیتاؤنی دے سب اس کو آپ کو دھیان کریں پربو نی کی چیتونتی سامیمن کی چیتونتی آہتر کنوں نیو تین سکول چنیاو جب کبھی ایک غلط موڑ آپ لینے کو ہے دے لکھم میں بایس آف گاڈ سب پر میشور کی بانی شنائی پڑے گی ماری دیوانی سپرم اس دنی دوڑ گو دیت وی او ادھر کبھی مت مڑو آدھر کبھی مت مڑو دو آدھر کبھی مت مڑو دوڑ آو سوڈان رہو درمت جاؤ جاگت گاڈو آدھر کبھی مت مڑو دوڑ اور یہ مار گئے اس میں چلو دے داری دے ترو دین لو نڑو اس کا مطلب ہے دیوانی سپرمیشور کی اچھا کو جاننے کے لئے ایک دم سپسٹ ہوای نہیں لیتا ہے سپسٹ میں پرمیشور کی چینطور گڑیا اور پہ تو سہن تو کھنی پڑی سنگو تو کبھی کبھی پرمیشتر کی اچھا کو جاننے کے لیے ایک ہفتہ یہ ایک مہنہ یا اس سے بھی ادھیک شارنے کی ضرورت ہے تو اب یہ تیسری بات آتی ہے تو اب کیسے ہم نشچے جانے پرمیشتر کی اچھا یہ ہے تو پہلے ہم نے دیکھا پرمیشتر کی اچھا کو دھونے کی پرامکھتا پرمیشور کی اچھا کے فرمان کیا ہے مارزا اب یسے یک پستک میں آئیے اور باتیر اور تترہ اور دھرم کا پل شانٹی اور اس کا پرنام صدا کا چین اور نسچنت رہنا ہوگا تو یہ ابھیانت پرک شانٹی ہے اور ابراہنی اور اس کا تیرا دیا ہے اور اس کے بیش میں پر سے ابراہنی کا تیرا بیش سے ابراہنی کا تیرا ہے ابراہنی کا تیرا ہے ابراہنی کا تیرا ہے ابراہنی کا تیرا ہے ایسیو کو جو بھیڑوں کا مہان رکھ والا ہے اور سناتن باچہ کے لہو کے گن سے مرے وہ میں سے جلا کر لے آیا تمہیں ہر ایک بھلی بات میں صد کرے جس سے تم اس کی اچھا پوری کرو اور جو کچھ اس کو بھاتا اسے ییشو مسیح کے دوارہ اتفن کرے جس کی بڑا یوگان یوگ ہوتی رہے یوں کو تو ان دو پدوں کو آپ ساتھ خندوں میں بیباد کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پرمیشور کی اچھا کے پرمان کیا کیا ہے تو سب سے پہلا خند جو ہے شانتی کا ایشور تو جب کبھی پرمیشور آپ کو بول دیتا ہے آپ کی آتما میں شانتی ہو اور وہ بڑھتی بھی گہے شانتی ہو یہ سادھارن شانتی نہیں یہ سرد شانتی ہو اور مہان شانتی ہو اور ندی کی نائی شانتی ہو اور شانتی جو گنیت ہوتی ہے اس لیے پرمیشور کے سامنے بار بار کھارنے کیا ہو سکتا ہے کنک نے ترگ ترگی پربودگر کھانی پہ چاری جب تکی یہ بھیتر جو آپ یہ شانتی ہے وہ بہت ہی بلونت ہو جاتی ہے تو آپ پوچھتے چلے جائیں کی ہے پربو کیا میں آپ کی اچھا کے بھیتر ہو پربانی پرپنچتنی انانان چریتری اڈگالی مجھ کو اچھی طرح سے نشچے کرا دو ایٹی اسی نشچے پرسو اور پر دیرت سچارے اور تب اس کے بعد پراتنہ کرتے چلے جائیں دوسری دفعہ تیسری دفعہ سووے کو سام کو اس پر پراتنہ کرتے چلے جائیں جبکی من جو ہے بہت ہی تازہ ہے اور ساف ہے جبکی من جو ہے بہت ہی تازہ ہے اور ساف ہے کہ پربو میں تیار ہوں اپنی اچھا کے لیے مر جانے کے واسطے لیکن آپ اپنی اچھا مجھ کو دکھائیں اور میں اس کو مانوں گا اور میں اسے کروں گا بڑی خوشی سے اور تب تھا اور پھر پربو کے بچن کو پڑھیں اور وہ اسے کرتے چلے جائیں till you find your soul full of divine space اور تب تک جب تک کی آپ کا پران جو ہے ایشوری شامتی سے پھر نہیں جائیں اور تب دوسری بار جو ہمارے پربو ایشو کو مرے ہوں سے جلایا یہ پنرثان کی شکتی تو اگر آپ پرمیشور کی اچھا میں ہیں تو پرمیشور کی شکتی بہتار سے آپ میں اور آپ کے دوارہ پرگٹھ ہونی چاہیے تو پھولو سے اس لیے کہ پرمیشور کی اچھا کے بیتر تھا چاہے وہ جیل میں تھا چاہے باہر تا پرمیشور نے سامرسل کو پیوگ کیا تو ہم کو مشواس سے کہنا کہ پرمیشور میں آپ کے پنرثان کی سامرت جو ہے پرنتا میں مانتا ہوں اور مجھ کو کوئی بھی ایسی یوجنا نہیں بنانے دیں جس سے کی آپ کی سامرت مجھ کو گھٹی معلوم ہو تب تیسرا ہمارا پربویشور کہ اس کا جو سرسطوہ ہے وہ ماننے سا پائے تو آپ ادارن کے لیے لیں تو کتنے کہتے ہیں کی بھائی پر پربو کی سیوہ کے لیے ہم ان کی بلاہت سنیں تو لیکن جب پیسے کی آو سکتا پڑ جا پھر تو بھیک مانگنے لگا وہ تو کتنا سنکیت کرنا پڑتا ہوں چھوڑا سانکیت دیتے ہی چلے جائیں گے تو کتنا کتنا سانکیت کرنا پڑتا ہوں چچھ لکھنی پڑتی ہے کچھ پیسا مل جائے ہاں تو کسی کو کچھ رپورٹ لکھ دیا لیکن ادیش ہوئی ہے یہ تاکی ادیگ روپیہ آیا اور ادیگ روپیہ آیا تو پرمیشور جو ہے ایسا نہیں ہے تو یہ پرمیشور کا بنا بھاری افمان ہے یادی اس کے سیوک کو مانگتے پھر ہیں اگر آپ پرمیشور کی اچھا میں ہیں تو آپ کی جتنی آسکتا پرمیشور دے گا گارڈ بورٹ سے پرمیشور کا بچن کہتا ہے فیلپین 490 فیلپین نالگو پندر ملی میرا پرمیشور تمہاری سب گھٹیوں کو پوری کرے گا نہ دے وڑو مہملو پتی آن سلامتی اچھنو نہ بائی بیگنگ بکشا مانگنے سے نہیں نہ بائی بیپگ اور رونے سے نہیں نہ بائی رپورٹ اور لیٹر اور چاہے رپورٹ دینے یا چٹھی لکھنے سے نہیں لیکن پرمیشور پرمیشور رکھنے سے تو چاہے کچھ بھی آسکتا کیوں نہیں ہو وہ آپ کی آسکتا کو پوری کرے گا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے نہ مانگنے کی نہ کرج لینے کی کبھی بھی آپ کو نراث نہیں ہونا چاہیے جبکی جوتے بڑے ہیں تو پھٹی کمیج پہلے کے دوسروں کو پتا لگے کیا پیسے کی ضرورت ہے اور وہ جو آپ کے سب چنٹا اور فگر کو دور کر دے گا اور اس کے آگے چوتھا دیروں کا جو مہان رکھ والا ہے تو یہ بائیبل جو ہماری چرائی ہے اور پربو ییشو ہمارا رکھ والا ہے اور بجان تیس یہ کہتا ہے سامور کونٹی ثری بجان تی جرمی مودو کتنا بجان تیسی بجان تیسی بجان تیسی یہوو میرا چروہا ہے یہو آنا کھا پری اور وہ مجھے ہری ہری چرائیوں میں بیشاتا ہے پچککلے چوٹنا ہے وہ مجھے سکدائی جل کے جھرنے کے پاس لے چلتا ہے تو وہ آپ کو اپنی اچھا کو درد کرنے کے لیے بائیول کے کسی کھنڈ میں اگوائی کرے گا تو اپنے بائیول کو وہ تھیرے سے اور جیان سے آپ پڑھیں سے اور پرمیش ور سے پراہمین نہ کریں اور پرمیشور سے پراک نہ کریں کہ ہر دن آپ کو اپنے بچن سے چاہے کسی ایک بھاگ سے اپنی اچھا کو پرگٹ کریں اور اسی واسطے آپ کو اپنے بائیبل ادھیان میں بڑا نیمت ہونا چاہیے اور سودھانی سے اور تیرے سے اپنے بائیبل پڑھیں پانچ میں بات نئی باتشاہ کا لہو یہ شدی کے لئے کیسے ہم عبرانی نو چودہ میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوشی بیویک اس لہو سے شد ہوتا ہے تو جب آپ پرمیشور کی اچھا میں ہیں تو سب پرکار کے ادیس اور بھاؤ جو انوچیت ہیں آپ میں اس سے پرمیشور کرے گا کیونکہ ہمارا ہردائی دھوکے با جائیں گابی آپ اپنے ہردائی میں دیکھتے ہیں آپ کے اندر ڈاہ اور جلن اتمن ہو جاتا ہے تو پرمیشور کی اچھا کے لئے ان ساری باتوں سے یہشو کے لوگ کے دوارہ آپ کو ستنتر ہونا آئے اور آپ پرمیشور کی اچھا کے لئے اندر سے یہ سوچ اور بچار اور بھاؤنا ہے اور آپ پرمیشور کی اچھا کے لئے اندر سے یہ سوچ اور بچار اور بھاؤنا ہے جو آپ کے سباؤ کے برودہم سے دور کر دو تو میں ہر ایک بات میں سکتے ہیں کہ اس کی اچھا پوری کرو لانگی انٹی بھی گوارن کم پوری طرح سے پوری طرح سے پوری طرح سے پوری طرح سے ایشور کی اچھا کے دوارہ سنچالت کیے جائے تو آپ اداران کے لئے دیکھیں تو کتنے ہیں جو اپنے بیوہ کے بارے میں ایشور کی اچھا ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور تب اس کے بعد کافی پراتنا کے بعد پرمیشور کی اچھا کو معلوم دیا لیکن اب اس کے بعد پرمیشور کی اچھا کو معلوم دیا اور تب اس کے بعد جو بہت لام بی چوڑی طرق بڑک والی شہدی ہوں لیکن لاغ کری تگا یہاں تو بہمبیر میں ٹھونٹی جا باگت دھرگالی یعنی کور کتہ آرہیاں اور تب اس کے بعد جو ہے پھر تو وہ سنساری کبھن گیا ہے کہ ملود pastor عیقی رکھتے ہیں آپ ناànکہ منک mangerいて اٹھنا ہ Alya رکھتے ہیں آپ بنانکہ وہی روڈے وارٹде ٹھیک رکھتے ہیں ہم ملرم اللہ وہاں کینٹھے ہیں کہ لو ہر ایک ہمہي میں آپ کو ٹھو خونا آئے کہ ہر ایک اللہ ایش din کہ پہی سن پہ کھ اربائی تو دیو چتام لو ٹیونڈی رانے کو کہہ اس سوڈے نہ رکھائیں If you to take any step without sure of god's will تو کوئی بھی آپ قدم نہ لیں جس میں آپ کو نشیتہ نہیں ہے کہ یہ پربو کی اچھا ہے دیو چتام ایک نشیتہ لے کو نا Refuse to take any step without sure of god's will تو کوئی بھی آپ قدم نہ لیں جس میں آپ کو نشیتہ نہیں ہے کہ یہ پربو کی اچھا ہے دیو چتام ایک نشیتہ لے کو نا وقت اکڑکڑا مند کا یادو Make your perfect in every good work تمہیں ہرے والی بات میں صد کرے کہ تم اس کی اچھا پوری کرو اور تب ساتھویں بات یہ شو مسیج اس کی بڑھائی یگانو یگ ہوتی رہے تو پرمیشور کی اچھا پانے کا یہ ساتھویں پرمان ہے تو اس میں اس کے نام کی بڑی مہمہ ہو جائے گی جس کے بارے ہم نے اس کی اچھا دونی تھی اور آپ دل سے کہیں کہ ہے پربو میں چاہتا ہوں اس میں میں آپ کے نام کو انچہ کروں اور آپ ان ساتھو پرکھوں کو دن دن آپ لاغو کریں اور تب آپ کا کان جو ہے بہتی چوکنہ ہو جائے گا تو کتنے آپ لوگ کے پاس موٹر بھی موٹر کار ہیں جو چالک ہیں جن کا نبھو ہے جہاں ان کو کوئی انوکی آواز معلوم ہو جاتی ہے بہران کھڑا کر دیتے ہیں یہ ہمارے ہمارے یہ گاڑی کے انجن میں کسٹوانوکی آواز نکل ہوئی ہے اور تب کھڑا کر کے پھر اس کو دیکھتے کہ کہاں پر کھڑا بھی آگے اور تب جہاں گڑ بڑی ہے اس کو ٹھیک کا صدا دیا اور تب اس کے بعد بچ جاتے ہیں اور جاتے خطرے سے لیکن جو نئے ڈرائیور ہیں دیکھ دو آر ڈرائیور چھٹا بیٹھا وہ چلاتے چلے جاتے جبکہ بالکل ہی ٹوٹ کوٹ کے قطم نہیں ہوگی اور وہ اس سمائے تک ماں پھرے نہیں ہیں اپنے کان کو چوکن نہ رکھیں جہاں کے آپ کو انوکھی کوئی آواز سنائی پڑتے پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو پرمیشور کے بچن سے ہم نے دکھا دکھایا ہے کہ کیسے پرمیشور کی اچھا کو کھوجنا آوچک ہے اس کی پرامکتہ کتنی بڑی ہے اب اس کے پہلے کہ ہم سماعت کریں کہ میں بڑے فریم سے ان کو کہتا ہوں جنہوں نے ابھی تک نیا جنم نہیں پایا تو چاہے کتنے مہنے بھی کسی بات کے لیے آپ رات نہ کریں پرمیشور کی اچھا کا پتار آپ کو لگے گا نہیں جب تک کی نیا جنم آپ کنے ہو تو یہ تو ان کا حق ہے جنہوں نے کی نئے جنم کا دان پایا ہے دائیوہ جیوہ ہم نے پندر آرو وارکے کل گیا آدھکتی دی یہ ایشوری جیوہن سے ہم ایشور کی آواز میں سنتے ہیں اس واسطے ہم بنتی کرتے ہیں کہ ابھی آپ پرمیشور کے اس دان کو جانند جیوہن کا ہے گرہن کریں کہنے کا دیوہ نیچو جیوہ میں نے ورانی پڑے تینسکون پرنم نی don't remain in your dead condition too long ہو بہت دیر تک اپنے مردہ دسامے پڑے نہ رہیں یہ سنی پویل ستھلوہ نے کائک کو کارون واد دو before god you are dead and death completely کیونکہ ایشور کے سامنے آپ مرتک اور بہرہ ہیں پوری طرح سے دیوہ نے کا دوستھلوہ نے پھوچھ گا سنی پویل مارو گھوٹ سے چھوٹ ماروی نیمہ تو آپ کے سامنے اس سنڈیا کو ہم انت جیون کے دان کو سامنے کرتے ہیں گندے ہردائے میں یہ گرہن نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ یہ بہت ہی نرمل دان ہے اور یہ مکت دیا جاتا ہے لیکن اس کے لئے نرمل ہردائے چاہیے اور کوئی بھی مانوی چیزتہ آپ کے ہردائے کو نرمل نہیں کر سکتی ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ اشد کیا گیا ہے اور سڑیا ہے یا تو آپ میں ترمائی پہنے تو چھڑ پہنے دی لارڈ یہ سٹائیس انڈرٹیکس فار بوٹ اب ہمارا پربو جہ دونوں کے لئے جمہ لیتا ہے آیتے پربہنی سکریس ترینٹو بھی سمائے آئین اے پہنجو سپناڑ کہ سب اشدی سے اپنے لہو کے دوارہ وہ شد کر دے گا جبکہ آپ اس کو پکاریں گے آئین یو مرفت نپڑو اے پربو مجھ پر دیا کر کے مجھ کو شد کر دو اور یہ نرمل جیون میری آتما کے اندر ڈال دو اور اب مجھ سے باتیں بھی کرو اور اپنے مارگ مجھ کو سکھا اور اپنے اندر کے مارگ میں میری اگواہی کرو اور اسی سندیا کو یہ دان آپ کا ہو جائے گا تو یہ ایک عدبوت دان ہے اور یہ ایک عدبوتی انباؤ ہے کہ ایشور کی آواز آپ سم سکیں گے اور ہر دن ایشور کی آواز سنائی پڑتی ہے مارگ یہ ہی ہے مارگ یہ ہی ہے اسی میں چلتے چلو دین لوگ نڑوڑی انہوں ستنی او تہنے مت جاؤ بائیں مت مڑو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ ایشور کا ہاتھ میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں اور چاہے کتنا بھی اندھیرے کی طرح ہی ہو جائے کے ساتھ اس کا ہاتھ آپ کو پار کر دے گا اس کے پاس آئیے تو اپنے پاپی اور یہ دکھت اور ہار کی جنگی میں پڑے نہ رہے لمبی دیتا تو اپنے پاپی اور یہ دکھت اور ہار کی جنگی میں پڑے نہ رہے لمبی دیتا جتنے پرمیشور کے آتما کے چلائے چلتے ہیں وہی پرمیشور کے پتر ہیں اب ہم پراثنہ کرنے جاتا ہوں پچیش پتکو دیکھے 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 یوہان سراتھا پتکو دیکھے پچیش پتکو دیکھے یوہان که دس اور پچیش پتکو دیکھے یہ آسٹر دیم I told you and you believe not the work that I do in my father's name they bear witness آمی حمدک یسو می تو چپیدرگانی میر نمارو نیرنان تندینام چیتنا کھلو ننگوچی ساکشم چتنوی ییشو نے انہاستر دیا میں نے تم سے کہہ دیا تم پرتیفی کرتے ہی نہیں جو کام میں اپنے پتا کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں now these people have seen not only one but many miracles which have been performed before them in all world all of Palestine my brother وقت دیکھا دیکھا میرے نیک مینوی لالاپو پارستان دشوانتر لوگ چیتنا انیک مینوی چیتنا کے والے ایک آسٹر کرم نہیں لیکن کتنے ہی آسٹر کرم انہوں نے دیکھا جو پالیسٹائن کے ہر ایک حصے میں پروہ نے پورا کیا تھا اور تو بھی اس پر بشواف کرنے کو انہوں نے انکار کیا یہ دکھاتا ہے کی انکا جو اندہ پانتا کتنا بڑا تھا سپیٹو بلائننس بچ مور پتہتک سینلی ادا بلائننس مہری مامور گلترانو کنچے کڑا آتمی گلترانو یا تو چنتک بڑتر کنن دی آتمیک اندہ پان جو ہے دائی کندہ پان سے اور سوچنیا ہے کسی آدمی کا کتنا بھی گیاں کیوں نہیں ہو لیکن اس کی ابھیانتری کا آنکھ اگر نہ کھلی ہو تو ایسے لوگ پرمیشور کی باتوں میں بلکل ہی مرک رہ جاتے ہیں پرمیشور کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم کو پربو کی بھیڑ بن جانا پڑتا ہے با جی بلیو ناکھ بکار یہ ناکھ مائی شیب ایسے ناکھ مائی شیب پرانتو تم اس لیے پرسیتی نہیں کرتے کی میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو جیسے کی آج تبہ کو میں کہہ رہا تھا ہے یا دھیائے جو ہے ہم کو بہتایت کے جیون کے بھیڑ کو بتاتا ہے اور ہمارا پربو ایک سادران سا درستان لیتا ہے کس کی ارخ کو ہم پر سپسٹ کرے اور لوگ جو سمیں گاؤں میں رہتے تھے یہ وہ بڑے پریشتی تھے کی بھیڑ اور چروائے کا چاہ متلب ہے اور ہمارا پر سکھاؤں اور ہمارا پر سکھاؤں اور بھیڑ جو ہے اپنے چروہے کا شبد وہ پہچانتی ہے اور بھیڑ جو ہے اپنے چروہے کے اوپر نربھر کرتی ہے پہدی خوشت سے شہر کے اوپر چلکے کے پہضر کمی بھیڑے کے پاس مکلے پڑھ 듣 کی آئین کی آزار بندہ بھیڑ کے لیکن یوگوہی کے لیے چیش Samurai پہنچ سποگراؤنچ میں آپ کھائی substant یوں کی سےیری چین سپڑ oldest صبح کو یہ چروہ آتا ہے اور نام لے کے اپنی بھیڑوں کو نکال لے جاتا ہے اور کیسے بھیڑ کو اپنے چروہ کے پیچھے جانا ہے ایک چرائی سے دوسری چرائی میں اور کیسے پھر چروہ کے دوارہ رات کے سمئے اسی جگہ میں پھر لٹا کے دوسری بیہان کو پھر سے وہ نکال لیا جاتا ہے پھر واپس لائے جاتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بھیڑ کی نربھرتا چاہے رات ہو چاہے دن کا کوئی بھی سمئے ہو جب میرا نیا جنم ہوا ماری نو گھنٹ لکے ساری گھنٹ لکل دی بیل تو ہوتا نیا آنی میرے دل سے سب جو سنساری سوک احلاج کی بات کی اس کو نکال دیا لیکن میں اپنے آتمی جیوان سنتوش نہیں تھا ہمیں مل جائے پھر بہتایت کا زیادہ ہمیں آجائے گا میں نے سمجھا کہ کوئی الٱکی کنبھاؤں ہمکو مل جائے پھر بہتایت کا زیادہ ہمیں آجائے گا یہ دو بھی لگو یہ دو کھالو یہ دو درشنو کانمڈتے سامرد جیو تاستیوان کو نام چاہے میں کوئی جوتی دیکھوں گے یا درشن یہ سپن کو چیز دکھ جائے انوکھا ہوں پھر مجھ کو بہت آئت کچھوں سالکارن سالکارن سامت نام کانچ پہی ری تجاری ری تیجیری دی اب یہی حالت ایک سال سے بیسی چلتی رہی دمیان کی ایت پر آسان دی отп verändert اربی اللہ آشان شمایاں سانگ پر آسان ری ت Rogانerer پاس نہیں پکل کر راشتا س مورک 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 بیسی مورک میں پر آئی رام کا ہے کہ کوئی پرخواست میرے کمرے میں آ رہا ہے آئی یا ایم جانتا پرے تیرکی پرادن جسیم پھر میں پراثنگ رہا ہے لارد نگلی مور برائیت مور برائیت مور برائیت پرواییی بیلوگ انکہ ایک کو جے انکہ ایک کو تیزا سکا جیمنا یہ پرپوس کو اور جیدہ چمکدار اور جیدہ چمکدار منا دو آئی ساتسفائی دہ اپنا اکتتا اتنا نام اور تب میں سنتوز ہوں گا پر جب دھیان کیا تو وہی صحتای روشنی آلی پھر پراثنگ رہا ہے پھر پراثنگ رہا ہے لارد نگلی مور برائیت مور برائیت مور برائیت چنگ بایت جیدہ پروایی اگ ررگو انکا یک کو پرکاش شدنگ جے این ایک سارا کٹن جلگا انچانان پرپوس پرکاش کو اور چمکا تو میں آپ کو دھنے بارد ہوں گا پر میں ترنگ رہا ہے مور بھی گویروں سے جب مور برائیت مور بہت لائنگ لوگ نے سبزہ کو عیشوری شورگی جوتی آرہی ہے ضبطری وقت بوکی ہمارے دارہ بیرا یا ایئے پڑیر وڑ نائج تلیب ہو رات را تلیم تلیر ایک رات پڑی ورات نہ کیا جل رامت بوکٹو بی پہونات مات لینر اور اور پہونات مجھ کو کہا اس کی تلیم اور اس نے مجھ کو کہا تلیمی سبت مال کی نی بات ملو یک چھونات لگ چھونات بہت ہے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاپ کیسے چھما ہوئے لورڈ ای بلیو میں سب سے مہا پاپی تھا اور مانی یہ بشواہ سکتی ہے کہ آپ نے اپنا لہو میرے لیے بہایا ہے اور اس لیے مجھ کو چھواہ مل گئی میرے ایک سب سے مہا پاپی تھا تب پرابو نے مجھ کو کہا کہ تم اب یہ بشواس کرو کہ سب سے کمزور آدمی ہمیں ہیں اور لیکن میری سامر تمہارے اندر ہیں اور ایک دم بات میرے اندر چمک کے ساتھ سمجھ میں آگے جیسے مرے پربو کے اوپر میرے ہر ایک بات کے لئے مجھ کو اب ٹکنا ہے مجھ کو اب ٹکنا ہے مجھ کو اب ٹکنا ہے مجھ کو اس برادہ پڑانی یہ بڑی بات ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے چیز کے لئے اس کے لئے آگے اور اس نے کبھی مجھ کو دھوکھا نہیں لیا اور یہ پیشواس آپ کو سامرستی کی میں ہم پتیر آنکر کئی پوٹھ گا کھے ولم آئر پر آزار کنے پڑھو جبکہ آپ سمپون روپ سے پربو جی کے اوپر ہر بات کے لئے نرور ہو جائیں گے کہیں جانے کے پہلے کچھ کرنے کے پہلے کوئی یوج نہ بنانے کے لئے پہلے اس کی پربو کی انمتی آپ مانگیں ستائیس پاس اور میری بھیڑے میرا شب سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں میری سمرتی جیون کا راستی رکھنے ہوں لی بہت آیت کے جیون کا بھید یہاں ہے میری بھیڑے میرا شب سنتی ہیں نا توڑی اکھائی نا دی بہت مہنی ٹام لے دی یہ پہ پڑے پڑے گیا جیان دین میں نے کئی نو ساتھ نہیں ہے نا کہ اول کبھی کبھی پر دین میں کئی ایک دفا سی اے شیپ پڑ کو جانا پسلیں شیپ پڑ کو جانا پھولیں ای دیپر پلیسے جیسے چروہ سیٹی بجاتا ہے بیڑ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی نا سم تامنے شیپ کسی کسی دن چروہ کو پانچ سے سات چرائی میں جانا پڑتا ہے اور پریڑ کو اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے کیا آپ ربوں کی آواز اس طرح سے سن سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بڑا آنند ہوگا جب اس کے آواز آپ سنیں گے اس کے پیچھے اور آنند کیا ہوتا ہے اس کے آواز سن کے اس کے پیچھے پیچھے اور تب آپ جانیں گے کہ یہ بہتایت کا جیون کیا ہوتا ہے تو ایک ہی پت جو ہے ہمارے اس بہتایت کے جیون کا بھید ہے بینہ کچھ سوال کی ہم اپنے پربو کے پیچھے چلتے ہیں جب کاتا ہوا جاو جاو گے جب کتا ہوا اٹھو 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 پر پریاملی پریاملی پرار یا نیمد ہے کوئی کوئی دن پربو آپ کو اٹھاتا صوو بے کو آپ کوئی دن رہے ہیں آپ کوئی دن رہے ہیں کے پر آج میں بڑا ساکہ معلوم ہو رہا ہوا ہے کہ آج ہمارو سو نی دیجئے تیگی اپنا اسی لامت آیا ساملی پر آگے آتی ہے نکلا مارو رات کو کٹو پر آتھنا میں ساڑے دس بجا دیا اور دنیں تلو آجا ہونے پاٹھنے کو جن چیاروں اور تبے کو گانے والے بھوڑ کے گانے والے پہنچ گیا اور میں نے پر آنی میںئے سنو رہا ہیا ہے کہ ہی پار پچھتے ہی بگل میں جو سو رہا تھا بھائی ہیپی پال کے طرح جور دکھر راتا مار رہا تھا ربا رات کو میں سویا نہیں آدھا گھنٹا آپ کو سونے دو اور اس طرح سے پربو کی آواز سننا آپ کو ڈالتے ہیں ہی دس دو ویگر ساتھ میں رہا ہی ہی پیington پڑ پڑ پہنے ہیں وہ ہم کو جگاتا ہے لیکن ہم اس کی ماانتے نہیں ہیں اسی بکری بایزی آر اسی آر کرندہ مم ایسی آر کرنہ پڑ پک پھی یا بھی آج آرکتا اور اس خرون اور اس کا چاہ لارگا آنچہ میں سنگ آر لندن آرکتا ہے ایسی آرکتا ہے ایوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہ خسر ان اور ایک بس کا تیمیشتر نہ رہا ہاں مجھے دیکھنے والوں کی جیبتی عرب کی میں تھکے ہوئے کو اپنے بچن کے دوارا سنبھال نہ جانوں گھر کو وہ نت مجھے جگاتا اور میرا کان کھولتا ہے کہ میں شف کے سمان سنوں تو یہ بالکل سچ ہے لیکن جب اس کو مانتے نہیں تو وہ بول نہیں سکتا ہے تو جب وہ آپ کو جگاتا ہے تو آپ اس کی سنیں اور بہانہ نہ کریں آپ ہمارے گھٹنے میں درد ہے پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے دات میں درد ہے اور جو کو جو کہتا آپ تو نے دن یو جائے بڑھنے لائک اپڑو سمردین جیوانوں ہی تکھلتا ہو اور تب بہتا ہے کہ جیوان موسیقی 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 موسیقی